اسلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتے ہیں جی خیر و آفیت سے ہوں گے جی رات ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ایک تو سب سے پہلے اس میں فن تھا دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو یہاں کے پاکستان کے الفلیوزر ہیں یا ٹک ٹوکر ہیں یا جو کچھ بھی ہے مطلب جو سوشل میڈیا جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے ان کو ہم ان کے لئے ایک بڑی اچھی چیز ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا ٹرینڈ وائرل ہوتا ہے ٹرینڈ چلتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے جس کو مطلب کہ وائرل تو وہ ہو رہا ہے لیکن وہ پبلک اسے پبلک یا باہر کے لوگ اس ٹرینڈ کو اچھا نہیں سمجھتے تو ہم نے اس وجہ سے ویڈیو بنائی تھوڑا سا اس میں سمجھایا تھوڑا سا فن بھی کر دیا تو ساتھ ہی جی انسٹاگرام پر میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ چکر ہے اگر کسی کو تھوڑی سی بھی آپ کوئی سچائی کی حقیقت کی بات اچھی بات کر دو نا ساتھ ہی آپ کو لوگوں کے ڈی ایمز آنے لگ جاتے ہیں اور ان ان لوگوں کے آتے ہیں یقین مانے کہ میں آپ کو بتائی نہیں سکتا تو ابھی فیلال ہم ڈی ایمز وغیرہ تو نہیں شو کریں گے لیکن جس طرح سے ڈی ایم آئے ہیں اگر ہم اس کو دیکھ کے اگر اس کو ہم مطلب فیل کرتے تو آج ہم ویڈیو نہ بنا رہے ہوتے لیکن یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ لو جی ہم نے دوبارہ ویڈیو بنا لی اور دوبارہ سے منع کر رہے ہیں کہ پلیز آپ سب اس طرح کے ٹرینڈ کو نہ فولو گیا کریں ٹھیک ہے کوئی اچھی چیز لے کے آئیں کچھ پاکستان کے انفلیوزرز کا نام بنائیں یہ انفلیوزر نہیں ہوتے یہ تو ایسی اب کیا میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ناچ گانا اچھی چیز ہے تو پھر آپ اس طرح مجھے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ بھی آپ اس طرح کے ٹرینڈ کو لے کے آئیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ ہو سکے گا کچھ فائدے والی چیز لے کے ہیں جس سے پبلک کا فائدہ ہو ہمارا فائدہ ہو آپ سب کا فائدہ ہو ہمارا نام بنے نام روشن ہو یہ کیا بات ہوئی کہ عجیب و غریب قسم کا ہاں لپسنگ تک سمجھ آتی ہے لپسنگ کر لیں لپسنگ کر لیں آپ اس سونگ پہ لیکن اس ٹرینڈ کو پروپر فالو کیا جا رہا ہے یہ غلط بات ہے ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے جس غلط ٹرینڈ کو روکنے کو کا ہے اگر یہ چیز بھی غلط ہے تو اس طرح کی غلط باتیں ہم کرتے رہیں گے ہاپ کرتے ہیں کہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ